فائنینشل فریڈم ایک ایسا ٹاپک جس کے بارے میں نہ ہمیں سکول میں سکھایا جاتا ہے اور نہ ہی ہمارے پیرنٹ سکھاتے ہیں کیونکہ انہیں خود بھی اس کے بارے میں نالج نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ بات سمجھا گئی جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تو پھر آپ کا امیر بننا and comfortable life جینا guaranteed ہو جائے گا سو نمشکار دوستو میں Trade Alpha سے لوکیش ہماری یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں یعنی کم انکم سے بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس نے یہ سیکھا کہ زندگی بھر آپ کام نہیں کر سکتے اس لیے آپ کو آپ کے پیسے کو کام پر لگانا پڑی تاکہ آپ اپنا فیوچر سیف کر سکیں تو دوستو سورب اس بات کو بہت ہی سیریس طریقے سے فالو کرنے لگا اور وہ ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ وہ ریٹ ریس سے یعنی جوب سے اپنے تھرٹیز یا پورٹیز میں ہی چھٹکارہ پالے اور جلد ہی فائننشلی فری ہو جائے اس لیے اس نے انڈیکس فنڈ میں سائی پی سٹارٹ کر دیا اب اس نے یہ انڈیکس فنڈ کو ہی کیوں چنا اس کے بارے میں ہم اپنے آنے والے ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے اور اس سائی پی کا مطلب ہوتا ہے سسٹیمائٹک انویسٹمنٹ پلان جس سے اس کے پلان کے مطابق ہر مہینے اس کی سیلری سے بیس ہزار روپے انویسٹ ہو رہے تھے اب یہ بیس ہزار اس کی سیلری کا بہت ہی بڑا حصہ تھا تو شروعات میں اس کے لیے کام تھوڑا مشکل رہا لیکن اسے پی یورسل فرس کا کوٹ بار بار موٹیویٹ کرتا رہا اور اسی کے ساتھ اسے یہ بھی پتا تھا کہ اگر اسے فیوچر میں کبھی بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہ پیسے کبھی بھی نکال سکتا ہے وہ بھی بینہ کسی فی پی کی ہے یہاں کوئی پینلٹی نہیں لگتی ہے ایم آئی کی طرح جہاں آپ کو پیسہ بھرنا ہی پڑے گا تو اس لیے اس کو اس سائی پی سے اتنا ٹینشن نہیں تھا اور ساتھ میں وہ اپنی جوب بھی دل سے کرتا رہا اور یہ چیز وہ اپنے پورے ٹونٹیز میں کرتا رہا مطلب 20 سال کی عمر سے لے کے 29 کی ایج تک یہاں سال کا انویسمنٹ ہوتا ہے 2.4 لیکس اور 10 سال کا ہوتا ہے 24 لیکس اب دوسری طرف میرا دوسرا 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 مانٹی جو ٹونٹیز میں اپنی پوری سالری انجوائے کرتا رہا اور فائنلی جب وہ 30 سال کا ہوا اور شادی کے بعد جب اس کا پہلا بچہ ہوا تب جا کے اسے فیل ہوتا ہے کہ اسے بھی انویسمنٹ کرنا چاہیے تو اس لیے وہ 30 سال کی عمر میں انویسمنٹ سٹارٹ کرتا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ سورب اس سے 10 سال پہلے سے انویسمنٹ کر رہا ہے تو اسے سورب سے دو گناہ اماؤنٹ اور دو گناہ ٹائم کے لئے انویس کرنا ہے مطلب سال کا پانچ لاکھ روپے اور وہ بھی پچاس سال کی عمر تر یعنی 20 سال کے لئے جو ہوتا ہے ٹوٹل ایک کرو روپے کا انویسمنٹ اب تیسرا فرینڈ ہے آمیر جو اپنے ٹونٹیز میں پوری سالری انجوائے کرتا رہا لیکن اسے خرچہ کرنے کی اتنی عادت تھی کہ وہ پیسہ کریڈٹ یا بورو کر کے خرچہ کرنے لگا یعنی لون لے کے یا کریڈٹ کارٹ لے کے جس کی وجہ سے وہ اپنے ٹھٹیز میں بھی انویسمنٹ نہیں کر پایا کیونکہ وہ آلریڈی لونز اور ایمائی پے کر رہا تھا لیکن فائنلی اسے یہ چیز سمجھ آئی کہ انویسمنٹ تو کرنے ہی چاہیے اور ریٹائیمنٹ کے بارے میں سوچنا ضروری ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ کام نہیں کر سکتا تو اس لئے وہ چالیس سال کے عمر میں انویسمنٹ شروع کرتا ہے اور اس لئے آمیر یہاں پر مانٹی کے مقابلے ڈبل نہیں چار گنا زیادہ پیسہ انویسمنٹ کرتا ہے آنے والے دس سالوں کے لئے مطلب پانچ لاکھ کی جگہ پر بیس لاکھ ہر سال انویسمنٹ کرتا ہے سو اس کا پورا انویسمنٹ ہوتا ہے دو کروڑ روپے کا تو دوستو تینوں نے ایک ہی جگہ انویسمنٹ کیا انویسمنٹ میں جہاں ان کو پندرہ پرسنٹ کا کمپاؤنڈ انٹرس ملتا ہے اور جب وہ تینوں پچاس سال کے ہوتے ہیں اور اپنے ففٹیت بڑڈے پر ملتے ہیں دوسطو کہ امیجن کر سکتے ہو تینوں میں سے کس کے پاس سب سے زیادہ اور کتنی ویلتھ ہوگی چلیے ریزلٹ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آمیر جس نے سب سے لیٹ انویسمنٹ سٹارٹ کی تھی اور سب سے زیادہ اماؤنٹ انویس کیا تھا اس کی ٹوٹل ویلتھ ہوتی ہے 5.37 کرو اور اس نے انویس کیا تھا 2 کرو اور اس کا پروفٹ ہوتا ہے 3.37 کرو جو کی ایک حساب سے برا نہیں ہے جیسا کی آپ نیچے اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہو لیکن منٹی جس کا ٹوٹل انویسمنٹ اس کا آدھا یعنی 1 کروڑ تھا اس کی ٹوٹل ویلتھ ہوتی ہے 6.7 کروڑ کی لیکن جس نے سب سے کم انویس کیا تھا وہ بھی سب سے کم ٹائم کے لیے وہ بھی صرف 0.24 کروڑ وہ بھی شروعات کے 10 سال میں تو اس کی ویلتھ کتنی ہونی چاہیے تو دوستو سورپ کے پاس ٹوٹل ویلتھ ہے 10.5 کروڑ کی دوستو ایمیجن کرو کہ سورپ اگر 30 سال تک اور انویس کرتا تو اس کا پورٹفولی اور کتنا بڑھ جاتا کیونکہ سورپ 30 سال کی ایج میں جوب چھوڑ کے فری ہو جاتا ہے تو اس نے وہ پیسے انویسمنٹ میں سے ویڈرال کر کر سٹاکس میں لگا دی اور اب اسے یہاں 15% انویسمنٹ کی جگہ 18% انویسمنٹ کی بیس پر ٹوٹل 18 کروڑ کی ویلتھ کریٹ کی اتنا ہی نہیں اس نے اپنی انویسمنٹ سے 1.5% کا ڈیویڈن ملتا ہے جس سے وہ منت کا خرچہ آرام سے چلاتا ہے جو کی سالہ نہ ہوتا ہے 27 لیکس روپیز باقی دونوں کو اپنی ویلتھ کا ایک حصہ ویڈرال کرنا پڑتا ہے جس سے ان کے پورٹفولیو کی ویلیو کم ہوتی رہتی ہے لیکن سورپ کو اپنے انویس کیے ہوئے پیسو کو تیچ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے جس سے اس کا پورٹفولیو سب سے پہلا یہ ہے کہ بہت ساروں لوگ کہتے ہیں it's never too late to start یا you only live once تو بھائیا جیسا من کرتا ہے ویسے رو کیونکہ دوستو یہ دونوں باتیں بلکل سچ ہیں لیکن دوستو دوسرا سچ یہ بھی ہے کیا آپ ہمیشہ کام کرتے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ income تو temporary ہوتی ہے جب تک آپ young ہوتے ہو تب تک لیکن آپ کے خرچے ہمیشہ رہیں گے سو دوستو میں یہاں یہ نہیں بول رہا ہوں کیونکہ ہمیں کچھ بھی خرچہ نہیں کرنا تھی لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا 20's کا time بہت important ہوتا ہے کیونکہ investment کے لیے time کی بہت زیادہ value ہوتا ہے اور finance میں ہم اسے کہتے ہیں time value of money سو اگر آپ اپنے 20's میں ہو اور Elon Musk یا Mukesh Ammani کو دیکھتے ہو اور آپ سوچتے ہو کہ وہ بہت زیادہ امیر ہیں سو دوستو آپ نے ان کا chapter 10 دیکھا ہے اور ابھی تو آپ نے اپنا chapter 1 start بھی نہیں کیا ہے so don't compare yourself لیکن اگر آپ اس ویڈیو سے investment value کو سمجھتے ہو تو شاید آپ بھی بہت زیادہ آگے نکل سکتے ہو ان باقی لوگوں سے جنہیں investment سے کوئی مطلب نہیں ہوتا so دوستو اس ویڈیو کا مقصد تھا آپ کو investment کی جانکاری اور value بتانے آشا کرتے ہیں ہم trade alpha آپ کے کچھ doubts تو clear ہی کر پائیں ہوں گے آپ کو investment سے related اور بھی doubts ہیں تو آپ ہمیں comment box میں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو answer ضرور کریں گے so دوستو آج کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی اگر چینل پر new ہو تو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو اچھا ہو تو لائک بھی کر دینا thanks for watching trade alpha